کلاس ٹین کے تمام طلبہ طالبات کو میرا سلام آدھا دوستو میں توفیق انسانی آپ کے خدمت میں یعنی بچوں میں آپ کے سامنے صاحب باثروم میں ہے انسائیہ مصطبع حسین کا انسائیہ صاحب باثروم میں ہے اس کے متعلق کچھ اہم معلوزی سوالات لے کر حاضر ہوں پارٹ فورد تو آئیے بلا تاکیر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے پہلا لیٹس سٹرٹ ناؤ پہلا سوال ہے صاحب باثروم میں ہے میں مصنف نے کسے فون لگایا تھا چارہ اپسن آپ کے اسکرین پر دیئے گئے ہیں پانچ سیکن کا وقت دیا جارا ہے آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپسن امت تھیری بدری نرائن جی کو صاحب باثروم میں مصنف نے یعنی مصنف جو ہے مصطبع حسین نے کسے فون لگایا تھا تو بدری نرائن جی کو بدری نرائن جی کو لگایا تھا سوال نمہ ٹو ہے صاحب باثروم میں ہے کا کردار بدری نرائن جی کون ہے بدری نرائن جی جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اس میں تو وہ کون ہے چارہ اپسن آپ کے پہلا اپسن ہے رائٹر دوسرا ہے لیڈر اس کا تیسرا ہے اپسر اس کا ایک تر تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمہ ٹو لیڈر ہے وہ سوال نمہ ٹھری ہے انشائیہ شاہب باثروم میں ہیں میں موسنف نے اپنے علاقے کے نیتا جی کو کتنی بار فون کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمہ ٹو اپسن نمہ ایک دو بار کیا تھا دو بار اپسن نمہ ایک یعنی دو بار انشائیہ شاہب باثروم میں ہیں میں موسنف نے اپنے علاقے کے نیتا جی کو کتنی بار فون کیا تھا تو دو بار فون کیا تھا سوال نمبر فور ہے مصطبع حسین کے خیال میں بڑے آدمی کہاں رہنا پسند کرتے ہیں چار اپسن آپ کے اسکرین پر دیئے گئے ہیں جس میں پہلا اپسن ہے باتروم میں ہے تھیٹر میں بیڈ روم میں ڈرائنگ روم میں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے اپسن نمبر ایک باتروم میں باتروم میں رہنا پسند کرتے ہیں مصطبع حسین کے خیال میں بڑے آدمی کہاں رہنا پسند کرتے ہیں تو باتروم میں سوال نمبر فائیو ہے انسائیہ کے مطابق مصنیب بڑے آدمی کے گھر کیا استعمال کرنے کا حوصلہ نہیں کر پایا انشائیہ کے مطابق مصنیب بڑے آدمی کے گھر کیا استعمال کرنے کا حوصلہ نہیں کر پایا اس کا صحیح جواب ہے اپس نمبر ایک باتروم کرنے کا حوصلہ نہیں کر پایا سوال نمبر سکسٹین ہے وہ بیچارہ تو دین بھر میں بری مشکل سے بری مشکل سے خالی جگہ ہے باتروم جانے کی ہمت کر سکتا ہے یعنی وہ بیچارہ دو دین بھر میں بری مشکل سے ہی باتروم جانے کی ہمت کر سکتا ہے چار اپسن آپ کے اسکرین پر دیئے اس میں سے کونسا اپسن یہاں پر جواب ہوگا دو بار ہے تین بار ہے ایک بار ہے بار بار ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر ایک اپسن نمبر اتھری ایک بار اپسن نمبر اتھری ایک بار وہ بیچارہ تو دین بھر میں بری مشکل سے ایک بار ہی باتروم جانے کی ہمت کر سکتا ہے سوال نمبر سیبن ہے خائر خالی جگہ گھنٹہ باد میں بدری نرائنجی کو پھر سے فون ملائیا خائر خالی جگہ گھنٹہ باد میں یعنی کتنے گھنٹہ باد بدری نرائنجی کو ایک بار پھر فون لگایا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر ایک گھنٹہ باد خائر ایک گھنٹہ باد میں نے بدری نرائنجی کو پھر سے فون لگایا سوال نمبر ایٹھ ہے تمہارے یعنی خالی جگہ کی طاقت پر ہی جبدست لگتی ہے دیکھنے کی سونگنے کی بولنے کی یا محسوس کرنے کی اس کا صحیح جواب ہوئے اپسن نمبر ٹو سونگنے کی تمہارے سونگنے کی طاقت بری جبدست لگتی ہے جبدست لگتی ہے تمہارے سونگنے کی طاقت بری جبدست لگتی ہے سوال نمبر نائن ہے میں سوچنے لگا ہمارا خالی جگہ سسٹم بھی عجیب ہے دبتری بجلی ٹیلی فون تعلیمی تو اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر ٹی ٹیلی فون میں سوچنے لگا ہمارا سسٹم بھی یعنی ٹیلی فون سسٹم بھی عجیب ہے ٹیلی فون سسٹم میں نے وہ فون لگا رہا تھا لیکن فون نہیں لگا رہا تھا اسی وجہ سے ہمارا ٹیلی فون سسٹم بھی عجیب ہے چپٹر فورたک'tr티و بنا دیایا ہے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے لنک ڈیسکریپسن باکس میں دے دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پلی لیسٹ میں جا کر کیایب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جتاہاں میں نے ایک ڈو ان расскکہ میں ترین بلا آیاں بھی اندر اشکل میں ایکسا اگل آپ 창ب الا بکنویں کہ تمامین کے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں synth Crusoe دیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شکریہ سے اس اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے تو آپ میرے چینل کو ہمیشہ بابندی کے ساتھ دیکھیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں پڑھاؤں گا بہت اچھے سا جو بھی سوال ہو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ سوال نمبر جو ہے تین ہے ایک زمانہ تھا جب گھر کے نقصہ میں باتروم ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دنیا کے نقصہ میں ایک زمانہ تھا جب گھر کے نقصہ میں باتروم ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دنیا کے نقصہ میں یہاں پر چار ملک کے نام دیئے گئے ہیں اس میں سے کون سا ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن نمبر ایک آسٹریلیا ایک زمانہ تھا گھر کے نقصہ میں باتروم ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دنیا کے نقصہ میں آسٹریلیا سوال نمبر 11 ہے مصطبہ حسین اردو آدم میں کیوں ممتاز ہیں تنزو میزہ نگار خاکہ نگار دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپسن نمبر 3 دونوں تھے وہ تنزو میزہ مزہ نگار بھی تھے اور خاکہ نگار بھی تھے سوال نمبر 12 ہے ان میں مصطبہ حسین کے خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر 2 قطعے کلام ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے سوال نمبر 23 ہے مصطبہ حسین کو پدھ میں شریع ایوارڈ کب ملا تھا مصطبہ حسین کو پدھ میں شریع ایوارڈ کب ملا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر 2 دوہجہ ساتھ ایسی میں ملا تھا کوشن نمبر 24 ہے ابراہیم جلیس سے مصطبہ حسین کا کیا رشتہ تھا اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر 2 بھائی کا رشتہ تھا ابراہیم جلیس سے مصطبہ حسین کا کیا رشتہ تھا بھائی کا رشتہ تھا سوال نمبر 25 ہے مصطبہ حسین نے مزاہیہ کلم لکھنے کا آغاز کب کیا اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر 1 یہاں 1964 ہونا چاہیے 24 ہو گیا ہے 1964 1964 اسی میں انہوں نے یہاں پچھے دو کے جاں پچھے ہونا چاہیے 1964 اسی میں مصطبہ حسین نے مزاہیہ کلم لکھنے کا آغاز کب کیا تھا 1964 اسی میں بچوں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کیلئے دیجئے اپنے دوست اپنے استاد محتم موسیقی